جیسے کہ آپ چائیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں چائیڈ لائن کی سری نگر میں سری نگر ہو کپوارا ہو یا بڑھگام ہو ان کی ایک ہی مدر آرگنزیشن ہے اور وہ ہے ہیلپ فانڈیشن تو ہیلپ فانڈیشن کے مدیم سے یہاں پہ چائیڈ لائن سری نگر کپوارا اور بڑھگام چلتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ جو جو بھی گلوبل کشمی نیوز کے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہوش لطیر ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے لاسٹ ایک دو سال سے جمہو کشمیر میں چائیڈ لیبر اور چائیڈ ٹرافیکنگ کے کیسز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے بھی ان معاملوں پہ بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے تاکہ یہ ساری چیزیں کشمیر میں نہ ہو اور ابھی ہم اسی سلسلے میں ڈسٹرک چائیڈ لائن کے آفس میں بیٹھے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے کارڈنیٹر حکیم جاویز صاحب جن کا ہم پہلے اپنے چینل پہ ویلکم کرتے ہیں کہ ان نے ہمیں اپنا کھیمتی وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے جو ویشے چنہ ہے کافی سنجیدہ ہے اور کافی سینزیٹیو ہے جس کو میں بولوں آپ بول رہی ہیں جو کشمیر کا روجان آج کل چائیڈ ٹرافیکنگ کے بارے میں یا چائیڈ لیبر کے بارے میں دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بیشا کریں اس پہ چرجہ کریں گے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں اپنی اس سلسطہ کا یہ تو پہتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم اس بات پہ ڈسکسن شروع کریں یا کتبات شروع کریں میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں اپنی اس سلسطہ کا جس کا نام ہے چائیڈ لائن یہ چائیڈ لائن ہے نیشنل ٹال فری نمبر جو ہمارا ٹال فری نمبر ہے ون زیرو نائن ایٹ جو تھراؤٹ انڈیا چلتا ہے اور یہاں پہ سری نگر میں اس کی شروعات دو ہزار گیرہ میں ہوئی ہے اور اگر چائیڈ لائن ون زیرو نائن ایٹ کی بات کرے تو اس کی شروعات نائنٹی نائنٹی فائیو میں ہوئی ہے ممبئی میں سنگل لائن سے صرف ایک لائن تھی اور اس وقت بھی ممبئی میں ان بچوں کے لیے کام کیا جاتا تھا جو سٹریٹ بچ چلڈن ہو مطلب جن کا کوئی ٹھکانہ ہو جو پل کی نیچے سوتے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا تو ان کے لیے شروعات کی گئی اس کی اور کرتے کرتے کام کرتے 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 یہ سات سو بہتر ڈسٹرکوں تک پہنچ گیا یعنی جس میں جمعہ کشمیر بھی جمعہ کشمیر کے لگ بک تیران ڈسٹرکس ایسے ہیں جہاں پہ چائیڈ لائن ایکٹیو ہے چائیڈ لائن جو ون زیرو نائن ایٹ ہمارا ہے ایک آوٹی لی آوٹی سروس ہے مطلب جب بھی کہیں پہ کوئی گھٹنا گھٹی ہے تو بچہ یا اس کے ساتھ کوئی پیرنٹ ہو یا ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو وہ ون زیرو نائن ایٹ پہ کال کرتا ہے تو ہمارا ٹیم وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ چائیڈ لیور کا ہی کیس ہو یا ضروری نہیں کہ وہ چائیڈ ٹرافیکنگ کا ہو گرز ہر اس بچے کے لیے جسے نگداز کی ضرورت ہو تو اس کے لیے چائیڈ لائن سری نگر یا چائیڈ لائن بڑھگام یا چائیڈ لائن کپوارا یا چائیڈ لائن انانپناک ایسے ہی جمعوں پہنچ ادھمپور یہ سب ایکٹو رہتے ہیں 24 into 7 سر اگر بات کرے جمعان کشمیر کی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر ایک کیسز دن با دن بڑھ رہے ہیں اب کچھ سالوں سے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی بات اگر کرے کہ انتظامہ کی طرف سے چائیڈ لائن پر مکمل طور پر بین لگی گئی اور یہ بھی بہاں پر بولا گیا انتظامہ کی طرف سے یہ بھی بولا گیا کہ اگر کوئی شخص اس ایکٹوٹی میں ملوث ہوگا تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جب آپ کے پاس ایسا کوئی کیس پہنچتا ہے چائیڈ لائن کے ریلیٹڈ تو تب آپ اس کیسز کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں دیکھیں میں سمپل سی بات آپ کو سمجھا میں تب کہتا ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ چائیڈ لائن کا کام چاہے کیونکہ اس سے پہلے ہم اپنی اس جو ہمارا اصلی مدہ ہے اس پہ پہنچ جائیں لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ چائیڈ لائن کا کام کیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بولا کہ چائیڈ لائن ایک ٹیلی آوٹری سرویس ہے جو ٹونٹی فور انٹو سیون ایویلبل ہے اور ون زیرو نائی نیٹ ہمارا ٹال فری نمبر ہے جب بھی کہیں پہ کچھ بھی ہوتا ہے یا کسی بچے کو یا کسی پیرنٹ کو لگتا ہے کہ میرے بچے میں کوئی پرابلم ہے یا میرے بچے کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہو یا کوئی بچہ ایسا جانتا ہے کہ مجھ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کہیں پہ خدا نہ خواستہ ایکسٹنٹ ہوتا ہے اور کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں مطلب وہاں پہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے تو وہ ترنت ون زیرو نائن ایٹ ڈائل کرتا ہے اور ون زیرو نائن ایٹ سے جو ہماری جو کال ہوتے ہیں مطلب جو بھی یہاں پہ کوئی بھی لوکل ون زیرو نائن ایٹ پہ کال کرے گا وہ ہمارے کال سنٹر پہ جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سی 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 چائر لائن کال سنٹر اور وہ ہمارا ہے گرگاہوں میں تو وہاں سے پھر کنسرن ڈسٹرک کو وہ کال جاتے کہ کس ڈسٹرک سے کال آئی تھی تو پھر اگر سرنگر کی بات ہوگی تو سرنگر کال جائے گی ادھم پور کی ہوگی تو وہاں جائے گی ایسی طرح اگر انتاک کی ہوگی یا جمہو کی ہوگی تو وہاں جاتی ہے تو جب بھی ہمارے پاس کوئی کال آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسی دوران ہمارا ٹیم وہاں پہ پہ پہنچتا ہے اور اس بچی کو یا اس بچی کو جس کو ضرورت ہو نگرداش کی کیئر ان پروٹیکشن کی تو ہم اس کو وہاں پہ ریسکیو کرتے ہیں اب بات آتی ہے جو آپ بول رہے ہیں ابھی اس کے اوپر بات کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک ٹیلی آوٹریچ ہونے کے ناتے ہمارا کام کیا ہوتا ہے جو ہی ہمارے پاس کوئی بھی چائل لیور کا کیس آتا ہے یا چائل ٹراپکن کا کیس ہوتا ہے تو ہم ترنت اس جگہ پہ جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں فیکٹ فائننگ کیا ہوتی ہے وہاں پہ کیا یہ صحیح ہے کیونکہ اکثر بیشتر ایسی کالیں بھی ہمیں موصول ہوتی ہیں جو فن کالس ہوتی ہے مطلب بچے کھیلتے بھی ہیں اس نمبر کے ساتھ یا ایسے بھی کوئی کرتا ہے یا ایسے بھی عزمانے کے لیے کرتا ہے کیا یہ کام کرتے ہیں صحیح ڈنسے یا نہیں تو پھر کیا ہم کرتے ہیں یہاں سے ٹیم میرا جاتا ہے یہاں پہ تو فیکٹ فائننگ اس جگہ پہ کیا یہ میسیج کیا یہ کالس ہی ہے یا غلط ہے تو پھر ہمارا انٹرونشن وہاں سے شروع ہوتا ہے تو انٹرونشن ہمارا جب ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر یہ کالس ہی ہو اور جہاں پہ چائل لیبر ہو یا ٹرافیکنگ ہو تو ترنت ہم وہاں پہ پہلے انفارم کرتے ہیں جو وہاں کا کنسرن پولیس سٹیشن ہوتا ہے کیونکہ اکیلے چائل لائن تو کچھ نہیں کرتا ہے چائل لائن ٹیم ویڈ ایسسوسیشن ویڈ کنسرن پولیس کیونکہ ہر یہ تو اس پر جے جے ایکٹ ہر ایک پولیس سٹیشن میں ایک ایک جیونائل پولیس آفیسر ہونا چاہیے جس میں ابھی تھوڑی بہت کمی پیشی ہے لیکن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہو جائے گا تو وہاں سے ہم اس کو مطبع جو کنسرن جیونائل پولیس آفیسر ہوتا ہے اس کی مدد سے اس جگہ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ایسی گھٹنا گھٹی ہو تو وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد جب ہم جب ہماری فیکٹ فائنگ صحیح ہوتی کہ ہاں صحیح ہے تو پھر ہم انفارم کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے جو سٹیٹ لیول پہ کام کرتے ہیں یہاں پہ گارمنٹ جیسے کی سی ڈیو سی یعنی چائلڈ ویل فیر کمیٹی ایک بورڈ ہے اور اگر وہ کانفلک وید لا کیس ہو تو جیونائل جسٹر بورڈ بھی ہمارا یہاں پہ ہے ایکٹیو ہے تو اس سے پہلے ان کو بھی انفارم کرتے ہیں اب یہ کیرین پروٹکشن کا ہو تو ہم ترند سی ڈیو سی کو اس میں انوالو کرتے ہیں تو یہ تینوں جیسے پولیس چائلڈ لائن اور سی ڈیو سی مل کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گراؤن لیول پہ پوزیشن کیا ہے اگر وہ ہوگا تو ترند اس بچی اس بچے کو ریسکیو کرتے ہیں ریسکیو کرنے کے بعد یہاں پہ گارمنٹ کے پہلے تو یہاں پہ سی سی آئیز ہیں جیسے کی چائلڈ کیئر انسٹیوشن وہ کافی سارے جیسے یہاں پہ ہومز ہیں وہ بھی اس سی سی آئیز جن کو گورنمنٹ نے سی ڈیو سی نے آئی سی پہ انٹیگریٹڈ چائلڈ پروٹیکشن سکیم جو یہاں کی ہے انہوں نے پورا ان کو ایک ریجسٹریشن دے رکھی ہے جہاں پہ ان بچوں کو رکھا جاتا ہے اور بزاج خود یہاں کی جو سرکار ہے یو ٹی جینڈ کے کی جو سرکار ہے ان کے پاس بھی دو ہومز شلٹر ہومز ہے ایک سیدہ قدل میں جو جہاں پہ میل رہتے ہیں اور دوسرا ہے یہاں پہ ناؤگاں میں جہاں پہ فی میلز رہتی ہیں تو وہاں پہ ان کو لے جایا جاتا ہے تب تک جب تک یہاں پہ ہماری فیکٹ فائننگ سے ہی ہو ہمارا اس کے کیس کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ کہاں کا ہے کہاں لے جانا ہے اس کو اس کے پیرنٹس ہے یا نہیں ہے کیس کی حالت کیا ہے وہ خونے کے بعد پھر اس بچے کو ریسٹور کیا جاتا ہے جس کا ہم فائنل ریسٹوریشن بولتے ہیں لیکن تب تک ہم اس کو سڑک پہ نہیں رہنے دیتے ہیں اس کو وہاں پہ نہیں جس جگہ پہ نہیں رہنے جہاں پہ اس کا خطرہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے بہت زبطہ ہومز ہے جہاں پہ ان بچوں کو ٹیمپراری شلٹر دیا جاتا ہے اور بہت زبطہ وہاں پہ ایسا آپ کو دکھنے کو ملے گا کہ وہاں پہ ایسی بہت ساری سہولتی اندستیاب ہیں جو ایک بچے کو بچے کے لیے صحیح ثابت ہوں سر کشمیر میں جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو ابھی بھی مطلب یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہیومن ٹریفیکنگ ہوتا کیا ہے ان کو آپ کیسے ٹیکس پلین کرے گے اس بات کو دیکھئے چائر لائن کا کام ہوتا ہے آوٹی سرویس اوپن ہاؤسز جہاں پہ اور ڈیفرنٹ ایویرنس پروگرامز جو ہمارا روز مرہ کا کام ہوتا ہے سکولو میں جانا بس ٹینڈز پہ جانا ہے یا کہیں جو ہمارے یہاں پہ آنگلواری سینٹر سے وہاں پہ جانا جہاں جہاں پر بھی بچوں کا آمد ربط ہو تو وہاں پہ ہمارا آنا جانا رہتا ہے اور ہمارا سب سے پہلے ترس یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی تک یہ بات پہنچ جائے کہ بچوں کے بھی حقوق ہیں جنہیں ہمیں رائے گا کرنی نہیں دینا ہونے نہیں دینا ہے اور ان کے حقوق پہ بھی ہمیں کام کرنا ہے اور ہماری ایویرنسیہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے آپ کے پاس کوئی پریشانی یہ ضروری نہیں کہ جو ہوم اس کی میں نے بات کی یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ کچھ غلط نہیں ہوگا ہو سکتا ہے خدا نہ کہہ کہیں پر بھی غلط ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان تو ہم سے دور نہیں ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اب تو ایک انسان کی وہ کہاں تک وہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے تو جہاں پر بھی جائے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہے تو وہاں پہ ہم نے اپنا بورڈ ایک بینر چسپا کر کے رکھا ہے تاکہ اس بچے کی نظر یا وہ بچہ جب اس کو لگے کی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی وہ 1098 ٹائل کر کے ہم تک بات پہنچائے تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ایویرنس کا مطلب ہمارا یہی ہوتا ہے کہ 1098 اور چائل رائٹس بچے بچے تک پہنچ جائے اور اس کے لئے ہم سکول میں جاتے ہیں اور آپ کو میں ایک چیز اور بتاؤں وہ ہمارا یہاں پہ ہر ڈسٹرک میں ہوتا ہے وہ کیب کیب چائلڈ لائن ایڈوائزری بورڈ چائلڈ لائن ایڈوائزری بورڈ جس کا چیئرمن یہاں کا ڈسٹرک ڈیولپنٹ کمیشنر ہوتا ہے اور اسسسٹنٹ مطلب اس نائب چیئرمن اس کا ہوتا ہے اسسسپ سرینگر مطلب اس ڈسٹرک کا تو یہ اور باقی جو ہمارے ڈیریکٹر سکون ایڈوکیشن ہے سی ایم او ہے یا سوشل ویلڈ ڈی سی پی اور ڈسٹرک چائل پروٹکشن آفیسر وہ سب اس کے میمبر ہوتے ہیں اور اس کیب میں مطلب اس میں ہمارے ساتھ ساری جو الائی ڈیپارٹمنٹ ہوتے وہ جڑے ہوئے ہوتے ایک دوسری کیا ساتھ یہ سمجھ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی تو ہم مل جڑ کے بات کرتے اس بارے میں کس طرح اس کیس کو حل کیا جائے مانت میں کتنے آپ کو آتے ہیں چائل لیبر اور چائل ٹرافیکنگ کے کیسز آپ کے حساب سے کتنے آتے ہیں ریکارڈ کتنا آتا ہے دیکھئے ایک چیز میں بتاؤ آپ کو یہ میں وہ سوک سے نہیں کہہ سکتا ہوں خوشی سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنے سارے کیس آگئی کیونکہ اگر تیکھیں گے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اگر میں کہوں گا بڑا چڑھا کی کہ میرے پاس سات سو کیس آگئی آٹھ سو کیونکہ اگر میں کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہوں تین میری طرف خود اشارہ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں کوئی کمزور ہی ہے ہم کاؤنٹنگ پہ نہیں جاتے ہم کوشش کرتے کہ کیس نہ آجائے تو وہی ہمارے لئے اچھا ہے تو اگر آپ کیس کی بات کریں گے تو ہمارے 1098 پہ ریجسٹر ہوتے باقی کتنے اپریل تک ہمارے پاس آگے چائل ٹرافیکنگ کے 18 کیس اور اگر چائل لیور کی بات میں کروں تو وہ ہے 63 اور انہی کیس کو ہم جو چاہے یہاں کے ہو اگر ہم چائل ٹرافیکنگ کی بات کریں گے ابھی میں نے کچھ یہ ابھی سردیوں کی بات تھی تو یہاں پہ چائل لیور کی بات ایک بچہ تھا یہاں پہ جس کی شاید پانچ سات سال کی ہوگ تھی تو وہی بچہ گھر پہ ایک مزدوری کرتا تھا تو اس طرح ہمارے پاس بات پہنچ گئی تو ہم صبح صویحرے جا کر ہم نے اس بچی کو ریسکیو کیا اور اب اس بچی کو ہی نہیں بلکہ اس بچی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور بہن کئی اور کام کر رہی تھی جس کا ہمارے پاس تو ایک کیس ریجسٹر تھا لیکن اس کیس سے جڑتا ہوا دوسرا کیس ہمیں اس کیس مدیم سے ملا تو ہم نے ان دون کو ریسٹور کر دیا ریسٹور وہی تو جس جو ہمارا پروسس ہوتا جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا ریسٹور کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بچہ ملا ہمیں تو ہم نے اس کو پردیوز کیا چائلڈ ویل فیر کمیٹی تو چائلڈ ویل فیر کمیٹی کا کام ہوتا ہے اس کہاں سے ہے اس کو کہاں جانا ہے اس کے گھر پہ پیرنٹ سے نہیں ہے اور جب تک وہ ان کو پتا چلتا ہے تب تک اس کو بچے کو ایک تیمپرری شلٹر ملتا ہے چاہے وہ لڑکی ہو تو لڑکی کے لئے نوگام اور اگر وہ لڑکا ہو تو لڑکی کے لئے صدق قدل میں تو اس کے علاوہ بھی ہماری چائلڈ جس یہ کیئر انسٹوشن جو باقی اورگنزیشن چلاتی ہے تو وہاں پہ رکھا جاتا ہے جب یہاں سے چائلڈ ہوتی ہے باہر کی کری جاتی یا باہر سے یہاں آتی ہے ایسی سچویشن میں جب آپ کے پاس کوئی کیس ہاتا ہے ہمارا مین مارٹو یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر کام کرنا اور شکر خدا کا الحمدللہ 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 میں وصوخ سے کہوں گا سرینگر ہی نہیں بلکہ سرینگر سے لے کر جہاں کہیں پر بھی سرینگر کام رہتا ہے کہ کب اس بچے کو انصاف ملے اور ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریسٹور کرنا اس کو اپنی گھر میں واپس بیجنا اپنے مال والدین کے ساتھ تو ایسے جگر ہمیں یہاں کی بات کریں گے سرینگر کی بات میں کرو یہاں پہ ہمیں چائر ان کو لے جاتا ہے اپنے ساتھ میرا ٹیم جاتا ہے cwc جاتا ہے icps کا مندہ جاتا ہے ان بچوں کے ساتھ اور پورا ہینڈ آور اپنے پیرنس کو کرتے ہیں اپنے گھر جا کر ناظرین ابھی آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر حکیم جاوید صاحب سے بات کی ہے ٹیکل کرتے ہیں اور ان کا مین موٹو ہے کہ یہ جو چائل لیبر ہے چائل ٹرافکنگ ہے ان کو اس کو پوری طریقے سے ختم کیا جائے کیونکہ انتظام کی طرف سے بھی اس پر بین کیا گیا ہے ایسی سوچویشن پر ناظرین فلال کے لئے اتنا ہی آگے بھی ہم آپ تک ایسی ریپورٹس پہنچاتے رہے گے تب تک کے لئے بنے رہے ہمارے چنل گلوبل کشمی نیوز کے ساتھ میں محوش لطیف سرنگر سے